وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ جَنَّابَ اللَّمَةِ صَحِبْلَى یا حال چالیں اللہ آپ کو عزت دے سلام تھی بہت مہربانی ہے اللہ آپ کو عزت دے تینکیو سار اور سنائے گھر میں سب خیر خیریت سب خیریت ہے آپ سنائے والد صاحب خیریت سے ہیں سید مجاہد شاہ صاحب شکر شکر اللہ کا کرم ہے بہنباہی اللہ آپ کو عزت دے اللہ آپ کو عزت دے تینکیو اچھا اللہم صاحب ہمیں توڑا سن سکی آپ بات کرنا چاہتے ہیں بات کرلیں آپ عزت عبو طالب علیہ السلام کے شان یا مجھے پوچھ رہے ہیں اس کے شان اقدس پہ توڑا دو تین چار میں بات کریں تو اچھا ہوگا ہم بھی سیگنے کا موقع ملے گا ہمیں دیکھیں شیعہ حدیث میں عزت عبو طالب علیہ السلام کی بڑی بڑی تعریف ہے یہ کتاب بحار الانوار جلد نمبر پینتیس مجلسی صاحب کی لکی کتاب ہے اسم امیر المؤمنین علیہ السلام کی تاریخ میں عبو طالب کے اسم کے متعلق کہا گیا کہ اسمه عبد المناف بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا اسم قرامی عمران وی روایت ضعیفة اس کی روایت ضعیفة کہ ان کا نام عمران والصحیح ان اسمه عبد المناف وَقَدْ عَجْمَعَتِ شِيْعَ الْاِسْلَامِ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانشینوں میں ہوتھتے اوسیاء میں سے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین نسخ نہیں ہوا تھا اسماعیل علیہ السلام کے فرزندوں میں نسخ نہیں ہوا تھا اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کا دین بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے نسل میں نسخ ہوا تھا اور ان کا بڑا مشہور ہے مذہب الشیعہ کے بلکہ خصائص میں سے مذہب الشیعہ کے ضروریات میں سے کہ وہ مسلمان مؤمن تھے آپ کی خدمت میں میں ارز کروں کہ یہ کتاب یہاں پر صفحہ نمبر چار سے انتالیس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے واقعات ہیں اس میں حدیث نمبر اٹھارہ صفحہ نمبر چار سے انتالیس میں حضرت امام قاظم علیہ السلام نے فرمایا اکانا رسول اللہ محجوجاں بے ابی طالب کیا حضرت ابراہیم علیہ حضرت ابو طالب علیہ السلام جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوسیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوسیاء میں سے تھے کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کے حجت تھے فرمایا کہ نہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ کے عجت نہیں تھے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو وسایات ہیں معجزات تھے کتب تھے صحف تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ کن کے پاس تھے دست بدست ہو کے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس تھے فدفعہا علیہ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات اور ان کے نبوت کے آثار نبوت کے اسرار انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا اچھا آپ کو ایک اور دکھا دوں یہ ملاحظہ فرمائیے کتاب بحار الانوار جل نمبر 35 ہے یہاں پر صفحہ نمبر پندرہ میں جابر کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جابر کہتا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ اناس یا قولون ابو طالب ما تکافرہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جابر جو ہے نا یہ مدینے میں رہتے تھے مدنی ہے مکی نہیں ہے تو انہوں نے مکے کو دیکھا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب علیہ وسلم کافر مرے ہیں کہا نہیں یا جابر اللہ اعلم بالغیب کہتے ہیں اللہ غیب کو جانتا ہے جب میں میراج ہوئی ہے تو میں میراج کو گیا ہوں میراج میں میں نے چار نور کو دیکھا ہے عرش میں میں نے چار نور کو دیکھا فَقُلْتُ إِلَهِ مَا هَذِ الْأَنْوَارِ میں نے پوچھا یا اللہ یہ نور کون سے نور ہے فَقَالَ يَا مُحَمَّدْ هَذَا عَبْدُ الْمُطْلِبِ تو فرمائے اللہ کی جانت سے ندا ہے کہ اے نور جو ہے حضرت عبد المطلب علیہ وسلم کا نور ہے وَهَذَا عَبُو طالب اور یہ ساتھ والا نور حضرت ابو طالب علیہ وسلم کا نور ہے وَهَذَا عَبُوْكَ عَبْدُ اللَّهِ اور یہ ساتھ والا حضرت عبداللہ ہے آپ کے والدی کرامی وَهَذَا عَخُوْكَ طالب اور یہ آپ کے بڑے بھائی ہیں بڑے بھائی کیا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزند ہیں حضرت طالب جو امیر المہین السلام کے سب سے بڑے بھائی تھے یہ ہے فَقُلْتُ إِلَهِ وَسَيِّدِي فِي مَا نَعَلُهَا دِدْ دَرْجَ میں نے ارز کیا یا میرے الہ اے میرے رب اے میرے سید ان کو ان چار ہستیوں کو یہ درجہ کیسے ملا ہے حضرت عبدالمطلب کو حضرت ابو طالب کو حضرت عبداللہ کو اور حضرت طالب علیہ السلام کو فرمایا فرمایا تقیئے کی وجہ سے یہ کفر کے زمانے میں رہتے تھے حضرت عبداللہ حضرت عبدالمطلب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ تھے انہوں نے اپنا ایمان چپایا ہے ایمان چپایا ہے اور بھلے اور اس پہ میں نے ان کو عجر دیا جی بولیں سید صدام بھائی بولا علامہ صاحب ابھی آپ ایک تو ہمارے کتابوں سے اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے بھی کچھ بتائیں دوسری بات ہے اہم بات ہے کہ قرآن کریم سے اگر ہو سکے تو جناب کے شان میں کچھ باتیں کریں آپ کے کتابوں میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر بولا مسلم میں تو ایک پورا باب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دونوں کافر تھے ٹھیک ہے یہ کنزل فوائد ہے جب نبی کے والدین کو معاف نہیں کیا تو حضرت ابو طالب علیہ وسلم کو کیسے معاف کریں گے کنزل فوائد ہے لشیخنالکراجی کی ترابلسی شعبدارالعطوہ بیروت جل نمبر ایک یہاں پہ حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد سے وہ اپنے والد سے امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ وہ کوفہ میں بیٹھے تھے کوفہ میں بیٹھے تھے تو کوفہ میں ایک شخص نے ان سے عرض کیا ایک شخص نے کہا کہ آپ کا اتنا برام مرتبہ ہے لیکن آپ کے والد صاحب وہ عذاب میں جہنم میں ہے فرمایا امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس شخص سے کہا خاموش اللہ تیرے مو کو توڑ دے اللہ تیرے مو کو توڑ دے والذی بعث محمدن بالحق نبیہ لو شفع ابی لو شفع ابی فی کل مذنب علی وجہ الارض اللہ شفعہ اللہ فرمایا کہ میرے والد صاحب مقام اتنا عظیم ہے اللہ کے ہاں کہ اگر وہ ہر گنہکار کے متعلقی شفاعت کریں اللہ تعالی ان کی شفاعت کو قبول کر فرمائے گا میرے والد جنت نار میں عذاب میں ہوں گے اور اس کے بیٹے قسیم الجنت ون نار یہ کیسے ہو سکتا ہے والذی بعث محمدن بالحق اس اللہ کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ان نور ابی طالب یوم القیامت لیطفیو انوار الخلائق اللہ خمسة انوار حضرت ابو طالب علیہ السلام کا نور قیامت کے دن سب انوار سے عظیم تر ہے مگر پانچ نور ہیں ان سے چھوٹا ہے و کون سے نور ہے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و نور فاطمہ و نور الحسن و نور الحسن و نور ولده من من الائم نور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور فاطمہ نور حسن و حسن اور ایمیات حر علیہ وآلہ وسلم کا جون نور ہے علا انن نورہ من نورنا جان لو کے ابو طالب علیہ وآلہ وسلم کا نور ہم اہل بیت علیہ وآلہ وسلم کے نور میں سے خلقه اللہ من قبل آدم بے الفیعہ اللہ تعالیٰ نے اس نور کو آدم علیہ وآلہ وسلم سے دوہ سر سال پہلے خلق کتاب بہتنگوزا